السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سہرے جہاں بھی ہوں گے خیر قرید کے ساتھ ہوں گے خیر میری تو دعای آپ جہاں رہیں سب خوش اور آباد رہیں آمین یہاں یوکے میں پچھلے دنوں کافی گرمی ہوگی تھی 40 ڈگری تک ٹمپریچر چلا گیا تھا اور یہاں پہ تو گھروں میں نہ ایسی ہے نہ چھت کے پنکھیں ہیں دوسرے پنکھیں ہیں پر وہ تو نہ ہونے کے برابر ان کی ہوا ہوتی ہے تو پاکستان کی یاد آگی تھی پچھلے دنوں تھوڑی سی امرجنسی ہوگی تھی اس لیے ہسپتال جانا پڑ گیا ابھی بھی تھوڑی سی پریشانی ہے لیکن امید ہے سب خیر ہوگی انشاءاللہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ انت بھلا تو سب بھلا تو آج ہم اس ریسٹورینٹ میں آئے ہوئے تھے یہ بوفر ریسٹورینٹ ہے اور ہمیں یہاں کا کھانا کافی پسند ہے لیکن ہم کافی سالوں کے بعد یہاں پہ آئے ہیں اور کیونکہ کافی سالوں کے بعد آئے تھے اس لیے کھانا کو زیادہ ہی اچھا لگا یہاں پہ کھانے کی بہت ساری ورائیتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ساری چیزیں تو نہیں تکا سکی کیونکہ پھر ونڈیو بہت ہی لمبی ہو جاتی تو پھر جس دن ہم یہاں پہ آئے تھے اس دن تھوڑی سی گرمی ہو رہی تھی خیر اتنی بھی گرمی نہیں تھی اس دن مگر دھوپ نکلی بھی تھی اور کافی سن لائی تھی حالانکہ شام کے آٹھ بچ چکے تھے تو رش نہیں تھا جو کہ ہمارے لیے اچھی بات ہے مگر اس کے کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے ہم یہاں پہ آئے تو اس دن موسم بڑا ہی سوہانہ ہو رہا تھا اور بادل چھائے ہوئے تھے تو موسم کا شاید اثر تھا کہ کافی رشتہ اور لوگ آئے ہوئے تھے کھانا کھانے کے لیے دوسرے دن ہم گروسری شاپنگ لے آئے تھے اسٹور میں تو میں بریٹ لے رہی تھی تو مجھے بچ پن میں کھائی بھی ایک بریٹ بہت یاد آ رہی تھی اور یہ اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے کہ جب بھی میں بریٹ وغیرہ دیکھتی ہوں تو اکثر مجھے وہ بریٹ یاد آ جاتی ہے حالانکہ وہ کوئی بہت خاص بریٹ نہیں تھی عام سی بریٹ تھی ہو سکتا ہے ابھی بھی پاکستان میں بکتی ہو مگر خاص بات یہ تھی کہ جس تکان سے میں لیا کرتی تھی اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان دنوں کی بات ہے جب میں سکول میں پڑھا کرتی تھی اور کافی چھوٹی کلاسز میں تھی چھوٹی تھی تو ہمارے گلی کے محلے میں وہ دکان ہوا کرتی تھی تو میں صبح صبح فریش فریشلی بیکٹ وہ بریٹ لینے کے لیے جائے کرتی تھی تو اس دکان پر ایک کاکا جی ہوا کرتے تھے کافی بڑے شخص تھے صفیہ سی لمبی سی ان کی داری تھی سرخ و صفیت رنگت تھی اور بہت کیوٹ سے لگتے تھے میرے خیال میں بوری کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا تو ہمیں بڑے اچھے لگتے تھے تو سارے جمع ہو جاتے تھے اور شور مچا ہوتا تھا کاکا جی یہ دیجئے کاکا جی وہ دیجئے اور وہ بچارے اب بھاگ بھاگ کے ساروں کے چیزیں دیا کرتے تھے آرڈر پورا کیا کرتے تھے تو وہ جو بریٹ میں ان سے لیا کرتی تھی وہ بڑی پیاری سی ہوتی تھی باہر سے سخت ہوتی تھی اندر سے نرم نرم سی ہوتی تھی تو کاکا جی نے ایک لمبا سا خنجر نمہ چاکو رکھا ہوا تھا خیار مجھے تو وہ خنجر نمہ ہی لگتا تھا بچپن میں کافی لمبا لگتا تھا ہو سکتا ہے میری امیجنیشن ہو اتنا لمبا نہ ہو جتنا مجھے لگتا ہے کہ وہ تھا تو اس سے وہ بریٹ کے سلائسز کاٹ کے دیا کرتے تھے تو اس پہ سکول جانے سے پہلے میں جیم اور بٹر لگا کے کھائے کرتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا ویسے تو ایسے بہت سی اچھی اچھی یادیں ہیں پیاری پیاری باتیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی تو فیلحال رہنے دیں ان باتوں کو کیونکہ لمبی کہانی ہے لیکن چلتے چلتے ہمارے سفر میں میں آپ کو وقتن فوقتن یہ کہانی سناتی رہا کروں گی تو آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نہیں جی وہ یہ فیش والی نہیں ہے یہ ریسپی تو میں پہلے بھی کہیں دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو آج نہیں کروں گی ایک دوسری ریسپی ہے اور وہ ہے ٹمپلکس کی ایسے آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ میں بار بار یہ پھول کیوں آپ کو دکھاتی ہوں گلاب کے پھول پہلے بات تو یہ ہے جناب کی یہ مجھے بہت بہت سند ہے ہر رنگ کے گلاب مجھے پسند ہے ویسے تو بیسکلی ہر پھولی مجھے پسند ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے کچن کے آگے لگے ہوئے ہیں تو جب بھی میں کھانا پکانے جاتی ہوں تو ان پر میری نکاح پڑتی ہے تو بس بھائی ان کی بھی میں فلم بنا لیتی ہوں بس اتنی سی چھوٹی سی کہانی ہے جب میں پاکستان میں کالج جائے کرتی تھی تو صبح صورے یونیفارم بینا ہوتا تھا تو اس میں دو جیبیں ہوتی تھی سفید یونیفارم ہوتا تھا تو میں چمیلی کے پھول جیبوں میں بھر لیا کرتے تھے اور مجھے بیعت اچھے لگتے تھے ہمارے ملک کے پھولوں کی تو کیا بات ہے کیا بہترین خوش ہوئے ایک چمیلی کے پھولوں کا کچھرا یا گلاب کے پھولوں کا ہار اے سی کے آگے لٹکا دیں تو پورا کمرہ بھیک جاتا تھا بچپن میں ہی کبھی کبھی میری یادت تھی کہ کوئی پھول مجھے بہت پسند آتا تھا تو اس کو میں اپنی کسی سکول کی کتاب میں رکھ دیتی تھی وہ سوک جاتا تھا لیکن اس طرح سے وہ ہمیشہ کلے محفوظ ہو جاتا تھا مجھے ایک شیر یاد آ رہا تھا جو کچھ اس طرح سے ہے کہ اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملے لگوں میں وفا کے موت تھی یہ خزانے تجھو ممکن ہے خرابوں میں ملے شاعر میرے خیال میں احمد فراز تھے میں آپ کو ایک بڑے مزے کنسیڈنٹ بتاتی ہوں سکول کالجیوں کے زمانے میں میں خود بھی شیری لکھا کرتی تھی پڑھا بھی کرتی تھی بعد میں تو اتنی فرصتی نہیں ملی تو پھر اس کے بعد یہاں یوکے میں آنے کے بعد میں ایک جگہ جاپ کری تھی تو یہاں کوئی مشاعرہ ہوا تھا برمنگم میں تو میں اپنی فرینڈ کے ساتھ اس میں شاعرے میں گئی تو وہاں ایک شاعر بیٹھا ہوا تھا بڑے دردناک سے شیر سنا رہا تھا اور لوگ واہ واہ کر رہے تھے تو ادھر ایک شاعرہ ہی بیٹھی بھی تھی اور وہ بھی واہ واہ کر رہی تھی لیکن ان کے واہ واہ کرنے کا انداز جو تھا نا اتنا یونیک تھا کہ اب میں کیا بتاؤں مطلب میں ڈسکرائب نہیں کر پا رہی ہوں تو ہوا یہی کہ جب ہم ان کی واہ واہ سنتے تھے تو ہماری حسی بیگتیار چھوٹ جاتی تھی اور ہم اگلی روہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو جو شاعر جو تھانو بیچارہ جو دردناک سے شیر سنا رہا تھا تو وہ بڑا کنفیوز ہو گیا تھا اور ہماری جب حسی چھوٹتی تھی تو وہ حران نکہوں سے ہماری طرف دیکھتا تھا اگر وہ مسلسل شیر سنائے جا رہا تھا اور جیسے جیسے واہ واہ کی آواز آ رہی تھی ہماری حسی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی تو اب اس کو یوں لگتا تھا کہ جیسے ہی وہ کوئی شیر سناتا ہے تو ہم بیگتیار ہسنے لگتے ہیں اور وہ بڑا کنفیوز ہو رہا تھا پزل ہو رہا تھا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم اس کے دردناک شیروں پہ نہیں ہس رہے تھے بلکہ وہ جو واہ واہ کی آواز آ رہی تھی ان شاعرہ کی یونیک سی انداز میں تو ہماری بیگتیار اس میں حسی چھوٹ رہی تھی میری اور میری سہلی کی تو بات میں بھی اس بات کو یاد کر کے ہم بڑا حسا کرتے تھے وہ شاعر بچارہ بڑا ہی حران ہوا ہوگا کہ آخر کیا بات ہے کہ میرے اتنے دردناک شیروں پہ ان کی حسی نہیں رک رہی تھی تو جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ڈمپلنکس بناؤں گی تو ان کو بنانے کے لیے میں نے میدہ لیا اور اس کو خالی پانی سے میں نے گھوڑ لیا ڈمپلنکس میں برنے کے لیے میں نے ادرک لسن کو کٹ لیا تھا گارلک کو میں نے گول گول کٹا تھا ادرک کو میں نے لمبی سٹکس میں کٹ لیا تھا ایک ایک ٹائکر پراؤن میں نے ڈمپلنکس کی چھوٹے چھوٹی سی روٹیاں بنا کے میں نے گلاس سے کٹ کر لیا تھا بڑی روٹی بنا کے چھوٹے چھوٹے گول سرکل میں نے کٹ کر لیا تھے اس پہ ایک میں نے ثابت پراؤن رکھ لیا تھا کبھی وقت ہو تو میں چھوٹو چھوٹو پیسز کر لیتی ہوں پراؤنز پر لیکن آج میں نے کہا چھوڑو جی آگئی اتنی گرمی ہے پتہ ہے جس دن میں یہ ریسیپی بنا رہی تھی اس دن 40 ڈگری ہو رہا تھا میں نے ادھرک لیسن کو کٹا ہری مرچوں کو کٹا اس کے علاوہ کالی مرچیں ایڈ کی نمک ایڈ کیا وائٹ مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور میں نے گھول سا بنا لیا تھا کون فلور میں میں نے تھوڑا سا لائٹ سویا ساوس ڈالا تھا سیسمی آئل ڈالا تھا اور اس کو میں نے یہ جو ادھرک لیسن کا مکسچر ہے اس میں شامل کر دیا تھا اس کے علاوہ میں نے چٹنی بنائی تھی ڈپنگ ساوس اس کے ساتھ کھانے کے لیے اس کے لیے میں نے سویا ساوس لیتی اس میں بھی سیسمی آئل ملایا تھا لیمن جوز ملایا تھا چینی ملایا تھی اور ہماری ساوس تیار ہوگی تھی اب سبزیوں کو پرانز کے ساتھ رکھ کے میں نے ان کو ڈمپلنگ کا شیف دے دیا تھا اور ان کو بولنگ پانی میں میں نے سا سے آٹھ منٹ کے لیے اُبھال لیا تھا اُبلتے پانی میں میں نے ڈالا تھا یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آپ ڈمپلنگز میں چکن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں خالی سبزیوں کی بھی ڈمپلنگز بنا سکتے ہیں سٹافنگ کر کے بہت مزے کی بنتی ہے میری ڈمپلنگز جھڑ پر تیار ہو گی تھی اور بہت ہی ماشاءاللہ سے مزے کی بنی تھی آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی تو اس کے بعد شام کا وقت ہو رہا تھا اور میں آج کل باقیت کی کے ساتھ واغ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں آسمان کتنا بیوٹیفل لگ رہا ہے کتنا پیارا کلر لگ رہا ہے سیفائر بلو تو پھر میں واغنگ شاکنگ کرتی ہوں اور موسم کو انجوائے کرتی ہوں کیونکہ اس وقت بڑی پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوائی چاہ رہی ہیں آج کا میرا ولوگ بس یہی تک تھا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت بہت خیار رکھے گا جلدی تبارے سے ملکات ہوتی ہے لیکن فلحال کے لیے میری طرح سے اللہ حافظ